اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس چینل پہ آپ کو صرف اور صرف گیس اپلائنسز کے بارے میں معلومات ملتی ہیں تو اگر آپ بھی گیس اپلائنسز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ گیس اپلائنسز کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفکیشن بیل پہ کلک بھی کر دیں تاکہ جب بھی میں ایسی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے دوستو آج سانیوں کے اس آٹومیٹک چولے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ایک تو یہ جو چھوٹا برنر آپ کو نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ والا یہ اس کا آٹومیٹک بھی ٹھیک ہے اور اس کا فلیم جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے دونوں بڑی جالی کا بھی اور چھوٹی جالی کا بھی لیکن یہ جو رائیڈ سائیڈ والا برنر ہے جس پہ نئی ٹکی لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا یہ دیکھیں آٹومیٹک جو ہے وہ اس کا بلکل کوئی کام نہیں کر رہا ناب بلکل فری ہے آٹومیٹک یہ کوئی نہیں چلتا لیکن مچس سے اس کو آن کرے مچس سے یہ آن ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آج میں آپ کو نئی یونٹ لگانے کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی نئی یونٹ کیسے لگانی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ نئی یونٹ لگانے کے لیے یہ سامنے دو پیچ نظر آ رہے ہیں یہ دونوں پیچ کھول کے اس کی بیس جو ہے یہ اتر جائے گی اور جو اس کی یونٹ ہے وہ بھی اس کی باڈی سے جو ہے وہ الگ ہو جائے گی تو لیکن گیس پائپ سے الگ کرنے سے پہلے گیس جو ہے وہ آف کرنی ہے اور ریگولیٹر بھی اتار دینا ہے اور اگر نیچرل گیس پہ آپ اپنا چولہ چلا رہے ہیں تو گیس کا وال جو ہے وہ بند کر دینا ہے اس کے بعد اس کا گیس سپلائی والا جو پائپ ہے یہ الگ کر لینا ہے یونٹ سے الگ کر لینا ہے یونٹ سے الگ کر کے تو اس کو یونٹ کو باہر نکال لینا ہے چولے میں سے الگ کر لینا ہے تو سامنے سے دو پیچ جو ہے وہ ہم نے پہلے ہی کھول لیے تھے تو یہ ریبر واشل جو ہے یہ دوبارہ نئی یونٹ کے اندر ضرور رکھ نہیں ہے جب گیس سپلائی والا پائپ واپس لگائیں گے اس میں جو ہے وہ دو تین چیزیں اس کی جو ہے وہ مسنگ ہے تو یہ بس میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ سمجھانے کے لیے ایک دوسری یونٹ سے جو ہے وہ کھول کے اس کے اندر جو سپرنگ اور سٹیگر ہوتا ہے وہ نکال کے دکھاؤں گا کہ یہ سٹیگر سپرنگ اور یہ پتری جو ہے یہ تینوں چیزیں اس یونٹ کی جو مسنگ ہے تو اس لیے یہ یونٹ جو ہے وہ رپیربل نہیں ہے اگر تو آپ کے پاس اگر کوئی پرانی کسی چولے کی پرانی یونٹ پڑی ہوئی ہے تو پھر تو آپ اس میں سے یہ تینوں چیزیں اس کی نکال کے اس یونٹ میں لگا سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پرانی یونٹ نہیں پڑی ہوئی آپ کے پاس تو پھر جو ہے وہ اس کا حال یہی ہے کہ آپ اس میں نئی یونٹ لگائیں تو اس لیے میں آپ کو اس میں نئی یونٹ لگا کے وہ بتا رہا ہوں کہ نئی یونٹ جو ہے وہ کیسے اس کے اندر فکس کرنی ہے یہ نئی یونٹ ہے تو یہ برنر جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں نئی یونٹ کو لگانے میں تھوڑی سی جو ہے وہ رکاوٹ کرے گا اس لئے برنر کو میں اتار دوں گا تو یہ اس کی پین جو ہے وہ نکال کے پین اگر سیدھے طریقے سے آپ اسے نہیں نکل رہی تو آپ اس طرح پیچکس کی مدد سے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو برنر اتارنے کے بعد اس کی جو ہے وہ یونٹ نئی جو میں فکس کر دوں گا ربڑ واشل ضرور رکھنی ہے ربڑ واشل جو ہے وہ یہاں پہ رکھنا ضروری ہے نہیں رکھیں گے تو گیس یہاں سے لیک کرتی رہ گی اس کے بعد یہ اس کا گیس سپلائی والا پائپ واپس لگا دیں گے نئی یونٹ کے اوپر ربڑ واشل رکھ کے ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ نئی یونٹ جو ہوتی ہے اس کے دونوں جیٹ ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن میرے پاس یہ جو نئی یونٹ پڑی ہوئی تھی اس کا جو ایک جیٹ کوئی نہیں تھا لیفٹ سائیڈ والا جیٹ تھا وہ کوئی نہیں لگا ہوا تھا اس لئے پرانی یونٹ کا ہی وہ جیٹ اتار کے تو میں نئی یونٹ میں لگا دوں گا تو یہ جیٹ جو ہے تھریٹیپ لگا کے تو میں واپس لگا دوں گا نئی یونٹ میں سراح اس کا صاف ہے بالکل یہ جو ہے وہ نئی یونٹ میں لگا دیں جیٹ لگانے کے بعد ہے اگر کبھی چولا جو ہے وہ زیادہ عرصے تک بند پڑا رہے تو برنر کی یہ جو نالیاں ہیں اس کے انتر کبھی وہ جالا وغیرہ بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی فلیم جو ہے وہ ییلو ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ احتیاطا جو ہے وہ برنر کے اندر لوئے کتار کی مدد سے اس کو صاف کر دیں تو برنر کو صاف کر کے تو واپس لگا دیں گے برنر لگانے کے بعد اب چولے کو سیدھا کر کے یہ سامنے سے جو بٹن کی نیچے جو بیس ہوتی ہے جو اتاری تھی وہ بیس واپس لگانی ہے یونٹ کے یہ دیکھیں یہ یونٹ کے اوپر دو پیچ لگنے کی جگہ ہوتی ہے تو یہ بلکل ایسے چولے کی جو باڈی ہے اس کے جو سراغ ہوتے ہیں اس کے بلکل سامنے رکھ کے تو اوپر بیس رکھ کے یہ دونوں پیچ واپس لگا دینے ہیں یونٹ کو آپ تھوڑا سا اوپر نیچے کریں گے تو وہ سراغ سامنے آ جائیں گے تو سراغ سامنے لے کے آکے یہ دونوں پیچ جو ہے وہ ٹائٹ کر دینے ہیں تو یہ دو پیچ لگانے سے یہ ہے کہ یونٹ ہماری جو ہے وہ مکمل طور پر فکس ہو جائے گی چولے کی اندر تو یہ دونوں پیچ لگانے سے یہ ہے کہ بیس بھی جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور یونٹ بھی فکس ہو جاتی ہے اب اس کے اوپر اس کی ناب لگائیں گے چولے کا بٹن جو ہے ناب لگا کے اس کی جالیاں وغیرہ واپس میں رکھ کے تو تھوڑا سا لائٹ کو کم کر کے اس کا فلیم آپ کو دکھاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اب یہ آٹومیٹک جو ہے وہ کام کرنا شروع کر گئی ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے یونٹ میں لگائی تھی تو جیٹ تو اس کے پہلے سے بلکل ٹھیک تھے کیونکہ اس کی برننگ کا کوئی ایشو نہیں تھا اس کا ایشو صرف یہی تھا کہ یہ آٹومیٹک آن نہیں ہوتا تھا تو دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا دوستو مزید گیس اپلائنسز کے بارے میں اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل پہ آل نوٹیفکیشن پہ کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے